موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ ہی کفاؤ سلام علی عبادہ اللہین استفادہ مباد محترم ناظرین اکرام آج کی نشت کا موضوع ہے جانی دشمن کو ماف کر دیا ماف اللہ اکبر ماف کر دینا کتنی اہم چیز ہے ہر ایک کے برس کے بات نہیں ہے کچھ لوگ زبانی طور پر ماف کر دیتے ہیں لیکن دل سے ماف کرنے میں پوری زندگی لگیاتی ہے تو ماف کرنا سیکھئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جانی دشمن کو ماف کر دیا آئیے وہ حدیث سنانا چاہتا ہوں ایک جانی دشمن تھا جس کا نام ہے غورس بن حارس موسیقی احمد جل نمبر 3 صفحہ نمبر 365 پر یہ حدیث آئیے حدیث نمبر 14929 تو اسی طریقے سے حدیث نمبر 15190 صحیح روایہ تھے جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نمبر کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک گزوے سے آئے اور خجور کے نیچے آپ آرام کر رہے تھے تو ایک قادمی آیا جس کا نام ہے غورس بن حارس اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار لے لیا اور کہا مئیم ناوکا منی کون ہے آپ کو مجھ سے بچانے والا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اللہ یہ اللہ لفظ میں کتنی طاقت ہے تلوار اس کے ہاتھ سے گر گئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تلوار کو اپنے ہاتھ میں لے لیا اور کہا مئیم ناوکا منی کون ہے تم کو مجھ سے بچانے والا وہ آدمی تو اللہ کو مانتا نہیں تھا تو اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اس نے کیا کہا کن کا خیر آخذن آپ تو بھلائی کرنے والے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کیا تم کلمہ پڑھو گے اتشہدو اللہ الہہ اللہ تو اس نے کیا کہا نا میں کلمہ نہیں پڑھوں گا دیکھا آپ نے تلوار کے ذریعے اسلام نہیں پھیلا اخلاق کے ذریعہ پھیلا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کلمہ پڑھو گے اس نے کہا نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا میں کلمہ نہیں پڑھوں گا اس کے بعد کہا ولیکنی اوہیدوک اللہ اقاتلک ولی اکون ماء قومن یقاتلونک ہاں لیکن میں آپ سے احد کرتا ہوں کہ اب میں آپ سے کبھی نہیں لروں گا اور میں ان لڑنے والوں کا بھی ساتھ نہیں دوں گا جو لوگ آپ سے لڑ رہے ہیں فَخَلْ لَا سَبِيلَا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا راستہ چھوڑ دیا اسے معاف کر دیا جانے دیا یہ نہیں کہا کلوار کے زور پر کلمہ پڑ بھائی اللہ تعالی جس کا سینہ چاہتا اسلام کے لئے کھول دیتا ہے اور زبردستی کوئی پڑھے گا تو اس کا اسلام قبول ہے ہی بھی نہیں لَا اِكْرَحَ فِي الدِّين سورہ بقرہ سورہ نمبر دو آیت نمبر دو سو چھپن دین کے معاملے میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے تو جو بھی زور زبردستی کرے گا اس کا اسلام صحیح نہیں ہے اس کے بعد وہ غورس بن حارس اپنے قوم کے پاس گیا اس نے کہا قَدْ جِئْتُكُمْ مِنْ اِنْدْ خَيْرِ النَّاسِ میں تم لوگوں کے پاس دنیا کے سب سے بہتر انسان سے مل کے آیا ہوں یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معاف کر دیا سب سے بہتر انسان سے مل کے آیا ہوں یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق اپنی جانی دشمن کو معاف کر دیا کیا ہم اور آپ بھی معاف کرنے کو تیار ہیں ناظرین اکرام اسی طریقے کے اور ویڈیوز دیکھنے کے لئے آئی پلس ٹی وی یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں بل آئیکن دبانا ہرگز نہ بھولیں اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور اپنے مفید مشورے کمنٹس باکس میں ضرور لکھیں اور آئی پلس ٹی وی کی مدد کریں تاکہ ہم ایسے پروگرام اور بنا سکیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں